اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم آج کے جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ کائنڈز آف پنشمنٹ آج ہم جس پر لیگل لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں کہ کائنڈز آف پنشمنٹ سزا کے کتنی قسمیں ہیں اور سزا کتنی قسم کے ہوتی ہیں جو کورٹیں سزا دیتی ہیں مختلف جرائم میں وہ کتنی قسم کے ہوتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی جو قسم ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کساس کساس کیا ہوتی ہے دیکھیں کساس وہ ہوتی ہے یعنی آنک کے بدل آنک یہ ایک اسلامی کنسپٹ ہے کہ اسلامی نظریہ اسلامی جرسپریڈنس کے ساتھ ہے یہ کساس کی سزا جو ہوتی ہے ان میں اسلام اس کے مطابق یہ سزا جو دی جاتی ہے یعنی آنک کے بدلے آنک قتل کے بدلے قتل یعنی آزا کے بدلے آزا that is called کساس ایک دوسری ہے دیت دیت جو سزا ہے اس کو کہتے ہیں بلڈ منی کہا جاتا ہے بلڈ منی وہ ہوتی ہے وہ ایک فنانشیل معاوضہ ہوتی ہے وہ ایک فنانشیل سپورٹ ہوتی ہے جو مظلوم یا اس کی قانونی ورثہ کو دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دیت یعنی وہ رقم ہوتی ہے وہ ایمانٹ ہوتی ہے جو کہ مظلوم ہے جس کو کسی نے اس کے ساتھ جرم کیا ہے کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کیا ہے جو مظلوم ہے اس کو یا اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے لیگل ہیئرز ہے اس کو ایک مالی معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دیت اور اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے ارش ارش کہتے ہیں رینسم یہ ایڈڈ کی کہتے ہیں چپٹر جو ہے وہ سکسٹین پی پی سی میں دیت کی ایک مقصود پرسنٹیج ہوتی ہے مخلف زخموں کی ہلٹ کی سزا ہر ایک جو ڈیفرنس ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو ایک ارش بات اور سزا بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے دمان دمان جو ہوتی ہے یہ معاوضہ ہوتی ہے جو کوڈ تائے کرتی ہے دیت کے علاوہ انڈر سیکشن 219D کے مقیتات ایک الہدہ سے کوڈ تائے کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سزا ہوتی ہے تازیر تازیر اسلامی سزا جو جج کی ڈسکریشن پر موجود ہے اسلام اقلاع میں سب سے بڑی سزا جو ہے وہ تازیر ہے ہے اور اس کے علاوہ بت دیتھ جو ہے تو یہ نو کے بت جو ہے یہ ایک کیپیٹیل پرشمنٹ سب سے بڑی جو سزا ہوتی ہے وہ جاتا ہے جس کو یہ کیپیٹیل پرشمنٹ ہے اور اس کے علاوہ اور جو کس میں وہ ہے ایم پریزر منٹ آف لائف جو انا سیکشن 57 پی بی سی کے مطابع جو کہ یعنی کی پوری زر op کی کے سزا دی جاتی ہے دیڈس کارڈ آہ امپریزرمنٹ لائف اور یہ امپریزرمنٹ آف لائف جو ہوتی ہے بیسیکلی یہ میکسیمم پچیس سال تک ہوتی ہے آہ جو عمر بھر کی قید جس کو کہا جائے گا یہ پچیس سال کے برابر ہوتی ہے میکسیمم ٹونٹی فائی ویرز اس کو کہا جاتا ہے عمر بھر کی سزا اور اس کے علاوہ ایک وہ ہوتی ہے امپریزرمنٹ امپریزرمنٹ خالی سزا دیکھ امپریزرمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سیمپل اپریزرمنٹ ایک ہوتی ہے ریگوریس اپریزرمنٹ یعنی سیمپل ہوتی ہے سادہ اور یہ ریگوریس پریشمنٹ وہ ہوتی ہے ریگوریس پریشمنٹ وہ ہوتی ہے جو کہ قید بامشکت جس کو سزا کہتے ہیں وہ سزا جو قید بامشکت ہو جو بامشکت طریقے تھے جو گزاری جائے اس کو کہا جاتا ہے قید بامشکت ریگوریس ہوتی ہے وہاں مزدوری کرنی پڑتی ہے وہاں کام کرنا کتا ہے مشکت کرنی پڑتی ہے مشکت کے ساتھ جو قید ہوگی اور اس کے علاوہ ایک سزا ہوتی ہے یعنی جو ملزم ہے اس کی جیداد کی ضبطی کوٹ سم ٹائم یہ سزا بھی دیتی ہے کہ اس کی جیداد کو بھی ضبط کرنے کا آرڈر دیتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سو سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائن فائن بھی ایک دس دسوی قسم کے سزا ہے اس کو کہا جاتا ہے جرمانہ جو کسی بھی جرم میں ان سزاؤں کے علاوہ ان قید کے علاوہ وہ جرمانہ بھی کوٹ آرڈر کرتی ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے یا سمٹیم ایسا ہوتا ہے خالی جرمانہ کر دیا جاتا ہے یا پھر سزا کے ساتھ جرمانہ ہوتا ہے یا کوئی اگر جرمانہ دینے سے کاسر ہے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا کاٹنے پڑتے تو یہ دس قسم کی سزائیں تھی جو آج ہم نے پڑھی یہ تھا ہمارا آج کے لیگے لیکچر اس کے ساتھ مجھے اجازت دے کر فٹ بھی رہیں گے ہیو نائس دے اللہ حافظ